نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سابزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی پیاری سابزادی ہیں جن کا پہلا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے ابو لاپ کے بیٹے عطبہ سے ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور توحید کی آواز کی وجہ سے ابو لاپ کا بیٹا اپنے باپ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لادلی سابزادی کو طلاق دے دیتا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سابزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرما دیتے ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سابزادی ہیں کہ جن کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں جانے کی وجہ سے نہ پڑ سکے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر پر جب تشریف لے گئے آپ کی یہ سابزادی اس وقت بیمار تھی اس بیماری کی بیمار پرسی کے لیے آپ نبی کریم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے واپس آ رہے ہیں آپ کے ایک صحابی دیکھتے ہیں کہ ایک مقام پر لوگوں کا حجوم ہے دیکھتے ہی دل ہی دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سابزادی کا انتقال نہ ہو گیا ہو تو وہی بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی لادلی سابزادی کو دفنایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سابزادی کی انتقال پر امتہائی غمزدہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا صدمہ پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ص territ transcendence آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدقائی